اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی سید الانبیاء والمرسلین و اہل بیتی الطیبین الطاہرین المعسومین ما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید و ہوا اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم بلقد یسرنا القرآن لذکر فحل من مدکر و قال ایزاً و رتل القرآن ترتیلا و قال فقرؤ ما تیسرا من القرآن و قال رسول السقلین صل اللہ علیہ وآلہ اقرأ القرآن بے الحان العرب محترم ناظرین و ناظرات القرآن اکیڈمی کے پروجیکٹ کے ساتھ تخاوت حسین صدرالوی آپ کا میزمان حاضر خدمت ہے سب سے پہلے تو میں سنت نبوی پر چلتے ہوئے آپ تمام مسلمان بھائی بہنوں بزرگوں بچوں بچیوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہمارا پروجیکٹ القرآن اکیڈمی گلوبل لیول پر ہے اس کا ہیڈ آفیس امریکہ میں ہے اور برانچس پوری دنیا میں کام کر رہی ہیں القرآن اکیڈمی مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم قرآن کی تفسیر قرآن کا صحیح ترجمہ قرآن کی تعویل وغیرہ کی تعلیم کے لئے قائم کی گئی آپ حضرات و خواتین اگر چاہیں تو گھر بیٹھیں اسکائب کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے یہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں ان ٹو ون بھی القرآن اکیڈمی تعلیم میں قرآن دیتی ہے اور اجتماعی طور پہ بھی کلاسس کا اجرا ہوتا ہے القرآن اکیڈمی کا نعرہ یہ ہے کہ کیونکہ قرآن مجید کتابِ ہدایت ہے اور قرآن مجید کو اللہ کی ذات نے آسان بڑھایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْ مِمْ مُدَّقِرِ قرآن مجید خُدَلْ لِلْمُتَّقِينَ ہے قرآن مجید شفاء لما فِسْسُدُورَ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ یہ مومنوں کے لئے رحمت ہے اور شفاء استفادہ تبھی ہوگا حضور نے فرمایا تھا اقرأ القرآن بِالحانِ الْعَرَبِ قرآن پڑھو تو عربوں کے طریقے سے پڑھو لہٰذا ہم تجوید القرآن کے احکام کے ساتھ چھوٹوں بڑوں کو قرآن پڑھاتے ہیں قدمت القرآن کا یہ پروجیکٹ فی سبیل اللہ ہے آپ حضرات و خواتین ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہے پہلے آپ ہمارے نمبر نوٹ کر لیں اگر آپ ایمیل بھیجنا چاہیں تو ایمیل بھی نوٹ کر لیں ایمیل ہے القرآن دبل اے کے ساتھ اے الکیو یو آر اے اے ان القرآن اکیڈمی اے سی اے ڈی ای ایم وائی سات سو چھاسی ایٹ جی میل ڈاٹ کام القرآن اکیڈمی کا ہیڈ آفیس کا جو نمبر ہے وہ بھی آپ نوٹ فرما لیں اور سکرین پر بھی آپ اس نمبر کو دیکھ سکتے ہیں 732 710 3505 ہمارے پاکستان کے آفیس میں اگر آپ کال کرنا چاہیں آپ وہاں پر بھی کال کر سکتے ہیں وہاں کا نمبر ہے 92 کنٹری کوڈ ہے اس کے بعد ہے 346 673 9276 آج بڑی خوش قسمتی ہے کہ القرآن اکیڈمی کے آج کے پروگرام میں جو انٹروڈکٹری پروگرام ہے میرے ساتھ امام اہل سنت حضرت مولانا حافظ قاری محمد اجاز صاحب تشریف فرما ہے جو جامعہ مسجد نور القرآن بیت ایوینیو برکلن نیو یورک یو ایس اے کے امام جمع والجماعت ہیں اور القرآن سنٹر بیت ایوینیو کے بانی محتمم وصدر محترم قاری محمد اجاز صاحب نارت امریکہ میں بڑے ہی پاپولر قاری ہیں اور ان کو قرآن پڑھاتے ہوئے الحمدللہ دسیوں سال ہو چکے ہیں گھر گھر قریہ قریہ بستی بستی میں ان کے شاگرد موجود ہیں قوانین تجوید کے ساتھ اور لحن داوودی کے ساتھ قاری محمد اجاز صاحب کی تلاوت قرآن آپ نے عموماً یوٹیوب پہ سنی ہوگی دیکھی ہوگی مزید آپ دیکھیں گے ان کے شاگرد بھی انہی کی طرح بہت خوبصورت آواز و انداز میں قرآن پڑھتے ہیں ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارے اور آپ کے بچے بچیاں اسی طریقے سے قاری بنیں قاری کورس سیکھیں تجویز کے رونز اور ریگولیشنز کو سیکھیں اور ایسے ہی قرآن مجید پڑھیں کہ جیسے خود قاری صاحب سے آپ ابھی سنیں گے اللہ نے حضور سے کہا کہ قرآن کو رک رک کے پڑھو ٹھہر ٹھہر کے قرآن میں تدبر کی ضرورت تاقل کی ضرورت ہے قرآن میٹھے انداز میں پڑھنا چاہیے کس طرح حضرت دعوود علیہ السلام زبور پڑھتے تھے پرندے رک جاتے تھے بلکہ پہاڑ ان کے ساتھ مل کر تصویح کرتے تھے القرآن اکیڈمی کا حدف یہ ہے آپ کو گھر بیٹھے قرآن پڑھائیں صحیح تجوید کے ساتھ قرآت کے ساتھ رولز ریگولیشنز کے ساتھ اردو میں بھی انگلیش میں بھی اسکائپ پہ ون ٹو ون ٹی وی چینل پہ کلاس کے طور پر یوٹیوب کے ذریعے گوگل سرچ کے ذریعے القرآن سنٹر میں مسجد نور القرآن میں اور القرآن اکیڈمی کے ہیڈ کوٹلز میں تو آئیے سب سے پہلے ہم پاری محمد ایجاز صاحب سے قرآن مجید کی تلاوت سنیں گے دیکھیں گے آپ اور اگر آپ کال کرنا چاہیں تو ہمارا نمبر نوٹ کر لیں سیمن ون ایٹ سکس سیمن فائب سکس نائن ایٹ سیمن اس نمبر پہ آپ ہمیں کال کر کے کومنٹس دے سکتے ہیں ہمارے نمبر سکرین پہ آ رہے ہیں بلکہ میں قاری صاحب کا نمبر بھی آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں تاکہ آپ قاری ایجاز صاحب سے ڈیریکٹ رابطہ کر کے بھی کلاس اورگنائز کر سکتے ہیں نائن ون سیمن ایٹ سکس تھری سکس ون فائی تھری تو تین نمبر ہے ایک نیو جرسی کا جو آپ کو لکھوا دیا گیا ایک قاری ایجاز صاحب کا نیو یورک کا اور ایک پاکستان کا ان تین نمبروں پہ آپ کال کر سکتے ہیں اگر آپ کلاسز لینا چاہیں اور ہمیں المہدی ٹی وی ایٹ جی میل ڈارٹ کام پہ کامنٹس بھی سکتے القرآن اکیڈمی 786 ایٹ جی بل ڈارٹ کام پہ ریجسٹریشن کر سکتے ہیں کالز ابھی نہیں کرنی پہلے آپ قاری صاحب کی تلاوت سماد کریں گے اس کے بعد آپ کالز کریں گے بسم اللہ قاری محمد ایجاز القرآن اکیڈمی کے پروجیکٹ کے تعارفی پروگرام میں تلاوت قرآن مجید فرمانے بسم اللہ سبح لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِلْمَلِكِ الْقُدُّسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ سبح لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَنِكِ الْقُدُّسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ وَالَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَدْلُو عَلَيْهِمْ يَدْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِيمِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكِمَّةِ وَإِنْ كَالُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي دَلَالٍ مُّبِينَ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْحَمُرِينَ ذَلِكَ فَضُّ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ والله الفضل للعظیم مصل اللذین حملوا التوراة سزم لنم يحملوها مصل اللحمار يحملو اسفارا بئس مثل القوم للذین كذبوا بآيات لله والله لا يهدل قوم الظالمين قل يا أيها الَّذِينَ هادُوا اِنْ زَعَمْتُمْ أَنْ اَنْ زَعَمْتُمْ أَنْ كُمْ أَوْلِيَاءُ لِللَّهِ مِنْ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بِمَا قَدَمَتْ اَيْدِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَوْفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ اُمَّتُ وَالْدُونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا قُلْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِسْصَلِمْ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ لِلَّهِ وَذَرُوا الْبَيْءِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُدْ يَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَهُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَالْقُرُوا اللَّهَ كَسِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا أَوْ تِجَارَةً أَوْ لَهْوَنٍ فَضْلُوا إِلَيْهَا وَتَلَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ التِجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرٌ رَازِقِينَ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ التِجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرٌ رَازِقِينَ صدق اللہ مولانا للعظیم ماترم ناظرین و ناظرات آپ نے سورہ مبارکہ جمعہ کی گیارہ آیتوں کی تلاوت کی سماعت کا شرف حاصل کیا پہلے کولر کو لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ 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 بہت شکریہ بہت مہرمان بطول لکوی نے ہمیں کال کی ہے نیو یورک سے پہلی کالن ہے اور انہوں نے بڑی انکریجنگ کال کی ہے اور انہوں نے یہ خواہش کی ہے کہ بچوں کے لیے اسکائپ پر بلکہ بڑوں کے لیے سب کے لیے ظاہر ہے کہ ہم سب کو قرآن صحیح انداز میں پڑھنا چاہیے عموماً ہمارے لوگ قرآن کو صحیح انداز میں نہیں پڑھتے تو ماشاءاللہ آپ نے بھی تلاوت سماعت کی نظارت فرمائی جو حضرات و خواتین اس وقت دیکھ رہے ہیں یا یوٹیوب سے بعد میں دیکھیں ان سب سے گزارش ہے کہ یہاں نمبر ٹائپ ہو چکے ہیں ایمیل بھیجیں یا کال کر لیں قاری صاحب کو ریک کال کر لیں یا ان نمبروں پہ کال کریں جو القرآن اکیڈمی کے امریکہ اور پاکستان کے نمبر ہیں ماشاءاللہ ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ پورے دنیا میں گھر گھر قرآن کی تعلیم کو ہم کریں گے اس لئے کہ حضور نے فرمایا خیاروکم من تعلم القرآن وعلما ایک حدیث میں خیروکم ہے ایک میں خیاروکم دونوں حدیث ہیں تم میں سے بیسٹ وہ ہے بہترین امتی وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے آئیے خادم القرآن کی لسٹ میں فیرست میں شامل ہو جائیے قرآن مجید شفا بھی ہے ہدایت بھی ہے دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے ہمارا حدف قرآن سکھانا قرآن پڑھانا قرآن سیکھنا قرآن پڑھنا قرآن سے عشق کرنا قاری صاحب نے خوبصورت آواز و انداز بھی آپ کو سورہ مبارکہ ہے جمعہ کی تلاوت سنائی اسی طریقے سے ان کے شاگرد بھی جو ماشاءاللہ کے ریجویٹ ہو چکے ہیں تحفیظ القرآن کی کلاسز بھی قاری صاحب بہت عرصے سے دے رہے حفظ قرآن بہت کروا رہے ہیں خواتین حضرات بچے بچیاں سب ہمارے ایکسپرٹ اساتذہ سے قرآن پڑھ سکتے ہیں ایک کالاور لے لیتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم اسلام جی میں حدیع زہرہ بولی اور میں سے آپ سے پوچھ جوگرام بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں دل سے میں ایک سورت پڑھوں بسم اللہ پڑھئیہ حدیع زہرہ ایک سورت پڑھنا چاہتی ہے ناظرین ذرا واج کریں بسم اللہ ماشاءاللہ آسن جزاک اللہ خیر حدیع زہرہ نے ماشاءاللہ سورت الانشراح ہمیں سنائی ہے بہت مہربانی اللہ آپ کو سلامت رکھے شکریہ ماشاءاللہ حدیع زہرہ نے بہترین انداز میں سورت الانشراح کی تلاوت فرمائی ہمارے بچپر میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ قاری صرف مرد ہوتے ہیں اب پتہ چلا کہ قاریات عورتیں بھی ہیں خواتین بچیاں جسی ہے کہ قرآن صرف مردوں کے لئے تو نازل نہیں ہوا یہ تو رحمت للمؤمنین مؤمنین میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں یا یو لذینا آمن سیغہ تو مذکر کا ہے مگر مؤمنات اس میں ساری کی ساری شامل ہیں مطرم ناظرین ناظرات آپ واجھ کر رہے ہیں القرآن اکیڈمی کا پروگرام جس میں ہم اس منصوبے کا تعرف کر رہے ہیں پروژیکٹ کا آپ کو بتا رہے ہیں کہ القرآن اکیڈمی کا حدف مسلمان بچوں بچیوں کو مزرگوں کو چھوٹے بڑے سب حضرات و خواتین کو قرآن کی تعلیم دینا ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے ایک کالور نہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سر یہ دعا ہے آپ فرمائے کیسے ہیں جناب ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ہمارا ایمیل ہے المہدی ٹی وی ایٹ جی میل ڈاٹ کالور ڈاٹ کالور ایل ایم ای ایچ ڈی آئی ڈی ڈی آئی ٹی وی ڈاٹ ایٹ جی میل ڈاٹ کالور مرمائے کازم بھائی جی کوئی بات بھائی کازم صاحب نے میں کال کی ہے لاؤگ ایلنڈ سے ہمارے بڑے قدردان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مرہومین کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ ہے بھائی کازم صاحب کو صحت کلی دین کے بچوں کو بھی اللہ زندہ و سلامت رکھے ڈی آئی ٹی وی ٹی وی ٹی وی ٹی وی ٹی وی علمہدی ٹی وی آپ اس پہ بات کر لیں سامنے علمہدی ٹی وی لکھ کے آ رہا ہے المہدی ٹی وی ایٹ جی میل ڈاٹ کام اس پہ کر لیں یا ہمیں کال کر لیں ہماری نمبر تو آپ کے پاس ہے کال فرمالیں بہت بیردانی اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی قاظم رضا صاحب نے جیسے آپ چاہیں کریٹ کار سے بھی کر سکتے ہیں چیک بھی بیش سکتے ہیں آپ اس پروگرام کے بعد ہمیں کال فرمالے تو حسین رضا آپ سے انفرمیشن لے لیں بہت مہربانی بھائی قاظم رضا صاحب سلامت رہیے بھائی قاظم رضا ہمارے پرانے خدردان ہیں اللہ ان کو زندہ و سلامت رکھے انہوں نے ہمیں نوگ ایلڈ سے کال فرمائی لائف آج کر رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارا القرآن اکیڈوی کا تعارفی پروگرام کے حد کامیاب جا رہا ہے اگر آپ بھی کال کرنا چاہے سیون ون ایٹ سک سیون فائی سکس نائی ایٹ سیون پہ کال کر لیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ہمارے خادم القرآن قاری محمد اجاز آپ کے لئے اس وقت موجود ہے ایک کال اور لے لیتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بات کر رہی ہوں اور میں آپ کے سنڈے سکول میں آپ کے سنڈے سکول کیسے ہوں ماشاءاللہ اور میں آپ کا القرآن اکیڈوی جوئن کرتی بہت اچھا ماشاءاللہ بہت شکریہ وجیہ ازارہ نے ہمیں کال کی ہے ٹیکسس سے ہمارا المیتی سنڈے سکول اور مدرسط القرآن ایوری سنڈے ہوتا ہے تین سے چھے تک ماشاءاللہ وہ اٹین کرتی ہے اور القرآن اکیڈوی کو بھی جوئن کر رہی ہے اللہ کریم آپ کو وجیہ ازارہ سلامت رکھے آپ کے پیرنٹس کو آپ کی بہنوں کو آپ کی کزنز کو آپ کے تمام انکلز کو آپ کے گرینڈ پیرنٹس کو جیتی رہی ہے خدا حافظ ماشاءاللہ بچیوں کی انٹریسٹ دیکھئے بڑی ہی زبردست ہے آپ حضرات و خواتین بھی بچیوں اور بچوں میں انٹریسٹ پیدا کریں عشق قرآن کی وہ قرآن کے ساتھ عشق کریں محبت کریں حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن ایک ایک لمحے پر گائیڈ فرماتا ہے بہکنے سے بچوں کو بچیوں کو بچائے گا قرآن بچوں کو نعوذ باللہ خلط طرف جانے سے بچائے گا تو بچے اور بچیاں مرتد ہو رہے ہیں وہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا جو حرام کہا رہے ہیں قرآن کو چھوڑ دیا جو بے نماز ہیں قرآن کو چھوڑ دیا قرآن نمازی بنائے گا قرآن پاک بنائے گا قرآن آنکھ میں حیاء دے گا دماغ میں سوچ میں ٹھہراؤ دے گا دل میں حبِ الٰہی پیدا ہوگی حبِ آخرت پیدا ہوگی دنیا کی چیزوں سے قرآن ہمیں دور کر دیتا ہے ہمارا حدف القرآن اکیڈوی کا یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھیں قرآن پڑھائیں خود تیار ہوں جنابِ قاری محمد اجازت صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ کچھ سلسلے میں اور رشاد فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلم مارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم بہترین لوگ وہ ہیں اللہ کے پسندیدہ وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ خریص ہے ماشاءاللہ 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 ویسے تو ایوری فرائیڈے تجوید کلاس ہوتی ہے آٹھ بجے اردو کے اندر ٹی وی پہ اور تین سے چھے تک انگلیش میں بچوں کی کلاس ہوتی ہے اور سکائپ پہ اگر کوئی بھی پڑھنا چاہے تو قاری صاحب کو ڈریک کال کر لیں یا القرآن اکیڈمی نیویورسی میں کال کر لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ٹیچرز اویلیول ہوں گے جو ون ٹو ون اسکائپ پہ پڑھائیں گے بہت شکریہ اسد عباس آپ نے ہمیں کال کی ٹیکسس سے اللہ آپ سب کو خدام القرآن میں اور غلامان اہل بیت میں آپ کو اور ہم سب کو قرار دیں بہت شکریہ بڑی انکریجنگ کالز آ رہی ہے ماشاءاللہ اللہ کریم جزائے خیر عطا کرے خواتین و حضرات بڑی انٹریسٹ لے رہے ہیں حالانکہ ہم بہت لیٹ ہو چکے ہیں مگر میں نے چاہا کہ آج قاری صاحب کیونکہ تشریف لے آئے تھے میں نے کہا اس کا آغاز کر دیں القرآن اکیڈمی کا تعارف ہو جائے گا القرآن اکیڈمی میں نجف اشرف سے بھی ماشاءاللہ مولانا حضرات پڑھا رہے ہیں انڈیا اور پاکستان سے بھی مولانا حضرات ہیں جو پڑھا رہے ہیں بیوگان ہیں یتیم بچیاں ہیں جنہوں نے خود پڑھا ہے وہ پڑھا رہی ہیں یہ القرآن اکیڈمی بیسی کے لیے پوری دنیا کے لیے ہے انشاءاللہ اس القرآن اکیڈمی سے گھر گھر میں قرآن کی تعلیم جائے گی ہمارا حدث ایک تو یہ ہے کہ قرآن صحیح پڑھا جائے دوسرا یہ ہے کہ قرآن کی حکومت ہو ہمارے دلوں پر ہمارے گھروں میں حفاظ قرآن قاریان قرآن بچیاں قاری بنیں بچے قاری بنیں تاکہ ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو پھر ایک مدرسین کی فوج زفر موج تیار ہو کہ وہ آگے پھر پڑھائیں ہم تو یہاں سے آپ کی خدمت میں بہت کم عرض کریں گے زیادہ فیلڈ میں تو آپ سب نے کام کرنا ہے آج جو میں دیکھ رہا ہوں پیرنٹس پریشان ہیں ایک کالور لے لیتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم علیکم السلام میں عجیب انکر محمد محمد جس کی سے جی سر مرحبت آپ یہ بتایا ہے جو قرآن نہیں پتتے اور ان کی جت کو جتی ہے قاری محمد بہت سو ان کا جات آپ کے سوال جا جواب حضرت مولانا حافظ قاری محمد اجازت سب دیں گے سمات فرمائی سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں پھر آگے پڑھاتے ہیں قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ نے خود فرمایا وَلَا خَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْ مِنْ مُدَّكِرْ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے آسان کیا ہے آسان کن کے لیے کیا ہے اپنے بندوں کے لیے اپنی بندیوں کے لیے آقا کریم علیہ السلام کی امت کے لیے جو اہل ایمان ہیں وہ قرآن مجید کو پڑھیں اور آگے پڑھائیں اس کے اوپر محنت کریں قرآن مجید کو عموماً ہمارے بہن بھائی وہ پڑھتے وقت تلفظ کا خیال نہیں رکھتے اور اس میں اچھے بھلے جو اہل ایم لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی عموماً سننے میں آتا ہے دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ بڑی بڑی شخصیت ان کی بہت بڑی شخصیت ہوتی ہے لیکن افسوس ہوتا ہے اس وقت جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یا قرآن مجید کو پڑھتے ہیں یا قرآن مجید کو پڑھاتے ہیں تو تلفظ کا خیال بالکل نہیں رکھا جاتا اور اس کے معانی بھی تلفظ کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے معانی بھی بدل جاتے ہیں لہٰذا قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا اس لئے حکم ہے کہ تاکہ آپ غلطی سے بچ جائیں اور جو لوگ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ سیکھتے ہیں وہ غلطی کرنے کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے تجوید کے ساتھ قرآن مجید ہر بندہ آپ کو ٹیچ نہیں کر سکتا تجوید کے ساتھ وہی لوگ آپ کو ٹیچ کریں گے جو خود اس علم کو جانتے ہیں جو خود جنہوں نے اس چیز کو اس علم کو علم تجوید کو سیکھا ہے جن کا اس کے اوپر عبور ہے جن کی جن کی خود اس کے اوپر پریکٹس ہے بعض لوگ ایسے بھی ہیں اللہ تعالیٰ سب کی توفیقات میں برکت فرمائے کہ علم تجوید پڑا ہے لیکن پریکٹس نہ کرنے کی وجہ سے بھول گئے اور پریکٹس نہ کرنے کی وجہ سے ان کو نہیں پتا رہا کہ اب ان کو ادا کلمات کو قرآن مجید کو کیسے پڑھنا ہے یا کیسے پڑھانا ہے اور ہر قرآن مجید پڑھنے والا ہر وہ تیچ نہیں کر سکتا اس کے لئے بھی سپیشل انسان کو محنت کرنا ہوتا ہے اور جو بندہ صحیح ٹیچر ہے قرآن مجید کا تجوید کے اوپر عبور رکھتا ہے اس کی پریکٹس ہے اسی کے پاس اپنے بچوں کو پڑھنے کے لئے بیجے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑی بہرباری 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 شکریہ شکریہ مولانا صاحب میں ایک سوال کرنا چلتی ہوں جی فرمائے میں مولانا صاحب بچوں کو کسی عمر سے قرآن مجید پڑھانا شروع کرنا چاہیے میرے خیال میں بچوں کو ساڑھے تین سال سے آپ قرآن پڑھائیں الحمدللہ وہ اس قابل ہوتی ہیں آج بلکہ فریدلفیا میں ایک بچی کو میں نے دیکھا تھا تو انہوں نے کہا کہ تین سال کی ہے تو اس بچی نے کہا کہ میں تو ابھی قرآن پڑھنا چاہتی ہوں تو ساڑھے تین سال میں آپ بچیوں کو قرآن پڑھنا شروع کرار دیں بچوں کو بھی ساڑھے تین سال میں قرآن شروع کرار دیں انشاءاللہ وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ پڑھیں گے اگرچہ پانچ سال سات سال کی روایتیں موجود ہیں مگر آج آپ ساڑھے تین سال میں بھی پڑھائیں تو بچے چار سال کی ایج کے برابر ہو گئے ہیں کیونکہ بچوں کے سنسز آج کل تیز ہیں اسیے میں آپ سے گزارش کروں گا بہت شکریہ بہن آپ نے انٹرسلی باج کرتی رہے شکریہ ایک کال اور آ رہی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ سے فروز بور رہا ہوں جی یہ میں پیاری صاحب سے کوئی صورت سننا چاہتا ہوں کونسی صورت فرمائیے کوئی بھی صورت میں کوئی صورت ٹھیک ہے ابھی ابھی سنا شکریہ سنا حمرہ کا جواب پہلے دے پہلے میاں منظور صاحب کا جواب جو ہے وہ دونوں دیں میاں منظور صاحب نے جو نیو جرسی سے کال کی ہے بہت شکریہ ان کا سوال یہ تھا کہ جو لوگ قرآن مجید پڑے بغیر ہی دنیا سے وفات پا چکے ہیں اب ان کا حل کیا ہے ان کے لئے کیا کیا جائے ان کے لئے کالیل اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام کون بڑھ رہی ہے مہک ملک مہک ملک کیسی ہو مہک ملک کیسی ہو آپ کیسے ہو الحمدل شکریہ کال کرنے کا کیا کہنا جاؤ گی یہ آنکش پڑھ رہو گا آنکش ہو بہت اچھا ہے ٹھیک میں قرآن پڑھنے سکتی ہوں ماشاءاللہ بلکل ہم آپ کو قائدہ بھیجیں گے انشاءاللہ مہک ملک نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور میں یہ چارہ تب پہلے بتا دوں کہ آپ کو قائدہ ملے گا آپ کو یسرن القرآن ملے گا آپ کو تجوید والا قرآن ملے گا آپ کو سب کچھ ملے گا آپ بس ہم سے رابطے میں رہیں القرآن اکیڈمی آپ کو سب کچھ مہیا کرے گی اور اس کا کوئی حدیعہ نہیں ہے حدیعہ وہی ہے جو آپ خدمت کر دیں گے آپ کا جو دل چاہے گا القرآن اکیڈمی انشاءاللہ فری آف کاؤسٹ آپ کو قائدہ بھی دے گی یسرن القرآن بھی اور انشاءاللہ آپ کی خدمت کریں گے بہت شکریہ ملے بڑی انکرینگ کال ہے جی کاری صاحب بہت اچھے کاری صاحب بہت اچھے جیتی رہو آپ بھی بہت اچھی ہے سلامت رو بیٹی تینکیو آپ کے ماں باپ اچھے ہیں جنہوں نے آپ کی ایسی تربیت کی کاری صاحب آپ کو دعائی دے رہے ہیں خدا شکریہ سب کو سلام ماشاءاللہ دیکھیں معصوم بچیاں جنہوں نے ابھی تک قرآن شروع نہیں کیا وہ القرآن اکیڈمی کے پہلے یہ تو قرآن ہمارا تعریفی ہے بلکہ لیٹ ہے بہت ہم تو چاہتے تھے اتنی دیر تک پروریم نہ ہو ماشاءاللہ بہت ہی انٹریسنگ پروریم گیا اب ہم کاری صاحب سم اپ کریں گے پھر ہم اس پروریم کو اختتام کریں میہ صاحب کے سوال کا جواب یہ تھا کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے انہوں نے قرآن امجید نہیں پڑھا مختصر ٹائم کی قلت کے پیش نظر ان کو مدنظر رکھتے ہوئے انسر یہی ہے کہ آپ خود اور آپ کی فیملی اور تمام امت مسلمہ کو فکر کے ساتھ قرآن امجید کو پڑھنا چاہیے اور شروع کر دیں جن لوگوں نے نہیں پڑا اور ڈیلی بیسس پہ قرآن پڑھنا چاہیے اور کوشش کریں کہ ہر پہلی بات تو نماز کی پبندی کریں اور ہر نماز کے بعد جتنا بھی ہو سکے قرآن امجید پڑھیں نہیں تو اگر پانچ وقت نماز کے بعد قرآن امجید پڑھنے کا ٹائم نہیں تو کم مزکم ہر روز ایک دفعہ قرآن امجید مست پڑھیں جن جو لوگ جو بزرگ دنیا سے چلے گئے قرآن امجید پڑھنے کا موقع نہیں ملا آپ خود قرآن امجید پڑھ کے ان کے لئے دعائے خیر کریں اللہ تعالیٰ اپنی فضل اپنے فضل اپنی رحمت کے ساتھ اپنے محبوب اپنے حبیب کے ساتھ ان کے اوپر اپنی رحمت کے برخان اعظم فرمائیں گے اللہ ان کو معاف فرمائیں گے دوسرا آدھا پڑھا ہے آدھا نہیں پڑھا آدھا جن لوگوں نے قرآن امجید پڑھا ہے اور آدھا نہیں پڑھا تو اللہ کا شکر کریں کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سوچ دے دی آپ کو یہ آپ نے ٹھنگ کر لیا سوچ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ میری بندی یا میرا بندہ میرے کلام کو میرے قرآن کو دوبارہ سے شروع کرے اور اپنی زندگی میں جتنی جلدی ہو سکے قرآن امجید کی تعلیم کو کمپلیٹ کرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن امجید کو ڈیلی بیسس پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو لوگ قرآن امجید پڑھنے میں سست ہیں ان کو پبندی کرنی چاہیے اور جتنا بھی آپ قرآن امجید پڑھتے ہیں اللہ اس کا بہت عجر کسیر عطا فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے حدیث پاک ہے کہ جتنا آپ خلوص کے ساتھ قرآن امجید کو پڑھتے ہیں جتنی محبت سے پڑھتے ہیں اتنا ہی اس کے عجر و سواب کو بلند کر دیا جاتا ہے شکریہ بہت شکریہ جناب پرویس صاحب نے نیو یورک سے یہ فرمائش کی ہے تو میں قرآن سب سے کہوں گا کہ سورہ وضحات سنا دیں اور ہم پرویرام اختدام پزیر کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْقِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَاءَ اللہ مولان الرحیم 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 اللہ مولان اللہ مولان ترجمہ موسیقی موسیقی